اسلام علیکم تو ہائی گیس کیسے ہوں آپ کو سستی شاعری سنائیں گے تو سستی شاعری میں ارز کیا ہے جس کیا آتا ہے ، میرا ٹیم میٹ س لاتا ہے تو بندا 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 بندہ. ہمارے teamer سے بجھے بندہ ہے کہ وہ چلانے لگ جائے گا ویہاں وہ چلانے لگ جائیں گے بندہ بندہ بھائی ہے کام کوڈینیٹس ہو سکیسٹی پہ ہے نورٹیس نورٹیس ساؤتیس ساؤت ویسٹ وہاں سے بتاؤ معگ کرو نہیں نہیں نمی جا ہیڈ کریں گے را ہے میں یہ ایک بندہ 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 بہت رو پسیسٹی پہ کلانے لگ جائیں گے ہم لوگ آئے تھے جورج یعنی لہور سستی شایری ہم نے اپنے سنگیوں پر ہم نے اپنے ٹیم میٹس بنائی اور ہم آج سے ایک رینڈم تھا کان کے نیچے لگایا پہلے 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 بنی بھیجا کو ایک رینڈم تھا زیارہ اور جن کھیل رہے تھے یہ لوگ فن کے لیے کھیل رہے تھے میں نے گیمپلے بنانا تھا میں کلز کے لیے جا رہا تھا یہ لوگ ضرورت پڑھنے پر کور وغیرہ دے رہے تھے دیکھو آپ لوگ ہمیشہ میری بہت عزت کرتے ہو میری بہت مانتے ہو میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہوں گا میں بھی آپ لوگ بہت اچھے سمجھو گے پبلک نے اتنے عزت دی اتنا نام ہو گیا کہ جب بھی میں گیمپلے بنانا رہا ہوتا ہوں اپنے مین اکاؤنٹ سے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں کسی سکوڈ پوش کرتا ہوں یہ مطلب ہر گیم کا ہو گیا پہلے ہوتا تھا سم ٹائم جیسے میں کسی سکوڈ پوش کرتا ہوں میں وہاں پہ ایک ناوک کر دوں گا سم ٹائم ون وی تھری کر دیتا ہوں ان کا آخری بندہ رشکنے لگ جاتا ہے مطلب ٹیم میٹس میں ان کا بول دے گا کوئی بھی جم کر جم کر وہ جم کرنے لگ جاتے ہیں کہ ان کو تھی نہیں مارنا پڑتا اور پھر وہ سکوڈ اپ سارا ضائع ہو جاتا ہے اور ایسے میں نام ویڈیو ہی نہیں بنا پاتا اور اب اکثر ایسے آپ نے دیکھا ہوگا اور اکثر اپنے بھی دیکھا ہوگا کہ میری ویڈیوز نہیں آرہی ہوتی ہیں تو اس کا ایک ریزن یہ ہے کہ بھائی بند نہیں رہا ہوتا جہاں جا کے مارتا ہوں جمپ ہونے لگ جاتا ہے پہلے انڈیشن لابی آتی تھی انڈیان لابی آتی تھی مکس آتی تھی اب ہماری لابی باکستانی آتی ہے باکستانی لابی میں جہاں جا کے میں مفیلٹ لیتا ہوں وہ پھر جمپ کرتے ہیں اور میں اسے نہیں مار پاتا میں اپنے مین اکاؤنٹ سے سمٹائمز کھیلا کروں گا کریٹ اوپننگ اور وہ سب وہ مین اکاؤنٹ پہ ہوگا ٹیڈی ایمز وغیرہ مین اکاؤنٹ پہ ہوں گے لیکن سمٹائم جب میرا کانٹن نہیں بنا کرے گا تو میں اپنا سیکنڈ اکاؤنٹ یہ جو میں کامپیٹیو کے لیے تھا ایم فر گلیشیر والا میں اس سے جو ہے کھیلا کروں گا یوٹیوز کا گیمپلے اور مطب ایک نام میں نے رکھا چینج کر دیا کروں گا تو گائز اسی نوہ کرے گا ایٹلیس میں اپنا یوٹیوب کانٹنٹ بنا پاؤں گا جو میرا ایڈنگ کا ذریعہ ہے جو میرا کام ہے میں وہی نہیں پروپرلی کر پا رہا تھا تو اس کے مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا کہ میرا چینل انیکٹیو ہو رہا ہے views نیچے جا رہے ہیں likes نیچے جا رہے ہیں تو اتنی سی مہربانی مجھ پہ کیجے گا اس بات کو سمجھے گا سپورٹ کہتے ہو اس بار بھی سپورٹ کرو گے اس بات پر پر واہ سے بھی آپ کو ام فر گلیچر والا اکاؤنٹ دیں تھا میں کمپیلٹیپ کے لئے جو اکاؤنٹ پہلے سیمپل اپنا یوز کرتا تھا نارمل سا اکاؤنٹ ہے وہ کچھ میں سکنج وگرہ نہیں ہیں میں ہم تورنیمٹس میں وہی اکاؤنٹ یوز کیا کروں گا اور ام فر گلیچر والا اکاؤنٹ میں رکھوں گا آپ یوٹیوب کے گیمپلے کے لئے اور ہم لوگ مین اکاؤنٹ سے بھی کھلا کریں گے اب لیکن ہم لوگ آئے تھے روزاو پر یہاں پر گاڑیاں میں مل ہی نہیں تھی تو میں اور پھر زاروگ چاہاں وہ بجی پر آگئے تھے سوری اب یہاں پر دو سکوڈ کے فائٹ ہو رہی تھی تو میں نے ان دونوں کو مار دیا اب الگ سکوڈ نے گئیس کر دیا مجھ پر پشت اب آپ کو یہ بات پتہ ہے کہ تنشن آپ کا انونمس لیتا نہیں ہے دیکھ جائے گی جو ہوگا اچھے کے لئے ہوگا ناڑا کچھے کے لئے ہوگا ہمارے پہلے رائٹ پہ گیا پھر لکھ پہ آیا یہاں پہ پہلے ایک بند نے مجھے دیکھا اس نے پوچھ کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے ساتھ اس کے ٹی میٹس بھی آرہے تھے لیکن میں نے ایک نیڈ نکالا گیا فل کوک کیا ایک بندہ کلوز آ چکا لیکن میں نیڈ سکا دوسرے بندے پہ وہ خٹا کلوز آلے کو لیا دو بندے ڈاؤن ہو گئے پیسہ بندہ بھی انکارا ہے یہ ہوگا تین ڈاؤن آخری بندہ بچے پبلک ریلوڈ کریں گے اور آخری بندے کو مار کے بندے کو سکت کریں گے یہاں پہ اور پھر میں چل جاتا ہوں رائٹ سائٹ پہ اب یہاں پہ زاروک نے مجھے بتایا تھا کہ بندہ بچے بازا اس نے دیکھ کیا تھا اور یہاں بندہ زاروک کا لوگ کیا ہوا تھا میں نے اس کو مارا اور ایسے ونی بھو روک ہے میرا تو بابا جی موت کچھ ہو ہے ایسے ہم نے تک سے اپس آگئے کافی دن ہو گئے میں نے آپ کو بولا نیم میرے سے ٹک کی آواز نکالو تو بھئی اگر ٹک کی آواز صحیح نکالی تو لائک بڈن ڈھوک دینا میری تو صحیح نکلیں گے باپ کیوں میری پتہ نہیں ہے کیونکہ میں بھی بہت سی میری ایسے آواز نکالتی ہے موت کو چھکے موت کو چھکے ایسے ٹک نہیں ہوتا بھئی آپ لوگ اتنے عرصے سے میری ویڈیوز دیکھ رہے ہو پبلک آپ کو ٹک نہیں کرنا آیا تو ایک بات ساتھ میں کرتے ہیں کہ بابا جی موت کچھ ہو اور ٹک سے واپس آگئے ایسے آواز نکالا کرو نا پبلک تو ہی اپنے ٹیٹو پارٹیاں لگائیں ہم نے اور پھر پبلک اب آپ دیکھو گے ون آف دے بیسٹ سین سکول کے اپارٹمنٹس میں یعنی شیل کوٹ میں یعنی آنونیموس اپارٹمنٹ میں آ چکے تھے بندیں اب برہسلس قواررز آنونیموس آپ فیمیس کیا نا بھائی اب اٹلیسٹ آنونیمس اپارٹمنٹ پر تھوڑا فیمیس کرو آپ لوگ تو بھولی گئی میں بول بول کے تھک جاتا ہوں ویڈیو میں یہ اپنی اپارٹمنٹس میں اوپر بنھے کیم کر رہے ہیں اور میں بتاتا ہوں کہ میں نے انہیں انہیں آنونیمس اپارٹمنٹس کا نام کیوں دیا کیونکہ لگ مجھے فائٹ لینے بہت مہت زیادہ ہے پوپلک شروع سے جب میں نوبڑا تھا جب میں رینگ پوش کرتا کیمپر تھا ابھی بھی ہوں نوبڑا شوبڑا تو لیکن اس طرح میں حد کا لیول کا نوبڑا ہوا کرتا تھا میرے پر ڈیوائز بھی نہیں تھی بہت خراب ڈیوائز پر کھیلتا تھا یوٹیوب پر ویڈیوز بھی نہیں پوسٹ کرتا تھا تب کی بات ہے مطلب میں اس طرح میں ایڈبال پول کھیلتا تھا میری ایڈبال پول صحیح چلتی تھی اور یہ فلاور کا آیا سکین کے اوپر میرا ریڈ ریڈ آیا تھا یہ فلاور لگانا ہے نیا ایونٹ آیا ہے تو اس کا آیا تھا ریڈ 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 میں بھی فلاور کا تھا پتہ نہیں یہ والا تھا تو وہ ریڈ ریڈ سکین تو وہ آیا تھا تو پبلک اب یہاں پہ میں ٹرائے کرتا ہے کہ اوپر جاؤں انہوں نے کیا ہوا تھا یہ تین سے چار بندے تھے انہوں نے بھئی سب نے اپنی اپنی آئس والز درازہ اور وینڈو بند کیا ہوا تھا اب میں یہ ٹیمٹس کو وہاں نیچے سے بلایا میں نے کہا یہ ٹریک ہیوز کرتا ہے میں بھی میں اوپر نہ جا پا رہا ہوں لیکن تم لوگ چلے جاؤ تو میں نے ایسے زہرک کو بلایا اور میں نے کہا اس والز جانا اس کے زہرک کو پہ بھیجنے کی ٹرائے کرتا ہوں کہ میں بھی یہ اوپر جائے لیکن بھئی یہ بھی نہیں جا رہا تھا تو ہمارے ٹریکس جا رہی تھی ناکام پتہ نہیں وہ ڈیو نے ویڈیو پوست کی تھی انسٹرگرام پہ ٹریکس ہی بہتنا ہوں میں نے اپنے سموک نکال کے ہاں پہ سموک پھینک دیا اور اس کے بعد نا میرے کمائن میں ایک ایڈا ہے کہ میں اس وینڈو سے بھی جا سکتا ہوں میں نے وینڈو سے جمپ کیا یہاں پہ آیا کلائم کر کے سائیڈ پہ پبلک اور وہ آیا ہے سر جی ہم تو آپ کو دیکھا ہی نہیں ایک گیا دوسرا گیا اور تیسرے گا دیکھو ہااااا سر جی ہم تو آپ کو دیکھتا ہی نہیں ہے نے کیا تک ہا بندہ گاڑی لے کے باغنگی کوشش کرے گا ون وی سی لیے تر ہوت گائیں اب میرے ٹیم ایٹس ہم یہ بڑے وہ ہیں میں نے کو ان کو کیا بولوں تو یہ آخر ش sting mee جو کرنے compassion میرا ون ویск آپ آئی ہے میں ریلوگ کرتے ہیں جسو گاڑ بھی صceksin لیکن یہ بہی آخری گولی مارک یہ ضرور جن کو لا ازار اکا 이번에 پر فارس ہوئی تھی یہ باب میں بہت کچھ ہوا تک سے واپس آئے لیکن آپ نے دیکھا وہاں پہ جیسے میں نے مارنا بنی بھی تھی تو آپ کو لائک بٹن دبانا ہے اس ویڈیو پہ 70,000 لائک مجھے چاہیے کیونکہ مجھے پتہ بہت اچھے کلز تھے بڑے بڑے مزے مزے کے سین تھے تو بھئی 70,000 لائک مجھے انسٹرگرام پہ بتانا کہ ہمارے 70,000 لائک ہوگئے دیکھتے ہیں ہماری انانیمیس کی آرمی انانیمیس کی پبلک جو پہلی کی طرح سٹرانگ ہے یا نہیں تو 24 آرز کے اندر 70,000 لائک کر کے آپ لوگ مجھے انسٹرگرام پہ بتانا ٹھیک ہے تو جہاں پہ نے یہ بند مٹی کو رہا تھا لیکن اپنا نوز ٹائپ لگ رہا تھا مجھے لیکن جب بھی میں اپنا سنسلے کا فیصلہ کرتا ہوں یہ میں خود مر جاتا ہوں یہ اپنے چیزمٹ کو کھو دیتا ہوں اب میں یہاں پہ مار سکتا تھا ہمیں نیچے ہو گیا اور پبلکس کا پیچھے سے مار رہا تھا یہ لیجنڈ یہ اگر مجھے گن سا مار تھا ایسری مار سکتا تھا لیکن یہ بھئی ایسی مار رہا تھا تو یہاں پہ زائروں کو فینش ہی کر دیتا ہے یہ میں نے کوشش کے بچانے کی اور زائروں کو مار نہیں رہا تھا جیسا میں نے آپ کو بولا نا کہ میرے ٹیم میٹ فن کے لیے کھل دیتے مستی کر رہے تھے میں نے ان کو بولا تھا ہماروں مت رول کرتے ہیں تو یہ بچانے مار نہیں رہا تھا اس نے آکے ناپنیش کر دیا اب ہم دو بندے بچ جاتے ہیں ایک رینڈم تھا ہماری سا نمبر فور وہ پتہ نہیں بچانے کب اترا کب مرا ملے تو پتہ نہیں چلا اور پبلکس کے بعد اب یہاں پہ سکوڑ اور ان انونیمس ہاؤس میں بندے کر رہا ہوتے ہیں کیمپ یہاں پہ میں ایک بات چلو فنی کیمپلے ہو رہا ہے کمنٹری ہو رہی ہے گپ شپ لگ رہی ہے لیکن 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 میں آپ کو ایک بات بولنا چاہوں گا کبھی بھی اگر آپ فائٹ لے رہو فائٹ میں آپ کبھی بھی یہ مدبولو کہ آپ کو زون بھی جانا ہے آپ پبلکس میں نے پہلے ہیڈ سے ناک کیا اوپر سے پھر اس کو ایک اور ہیڈ دیا لیکن بھئی یہ بندے جو ہم بچ چکے ابھی تک اور ابھی آپ دیکھنا کہ یہ بندے اتنا مگن ہو گئے تھے فائٹ میں اتنا چھوٹا سرکل ہے کہ ان کو ہوش ہی نہیں تھی بھئی سرکل میں جانا ہے کبھی بھی فائٹ لے رہو تو یہ بند بھولو کہ آپ کو زون لینا ہے زون کو کبھی بھی ہلکے میں مطلعو جب مرو کے زون سے تو بہت مزا آئے گا یہ ایسا زون ہے کہ آپ کو کھا پی جائے گا اس کو ہلکے میں مطلعو سستے میں مطلعو اور یہ تو کوئی بندے بلکل بھائی بے پرواہ ایک دو نہیں ہے یہ پورے چار بندے ان چار میں سے ایک کے دماغ میں نہیں آرہا کہ بھائی ان کو زون لینا ہے زون چلے جاتے ہیں اور یہ سب کے ساتھ ہمارے پاس گاڑی بھی کھڑی ہے اور نہ یہ ہماری گاڑیاں خراب کر رہے ہیں ایک گاڑی خراب ہے وہ بھی ہم نہیں ہی ہے تو ایسی بھی موقع پر ایک تو گاڑیاں خراب کرنا اس کی کو اپنے اینیمیس کی دوسرا بھائی زون کا ہمیشہ یاد رکھو گا ہے دیکھو بھاگ رہا تھا کان کن چلائے گا ناک کیا ہیڈ چھوڑ مزے کا لگا تو لیک بٹن میں ڈھوک دینا کاموڑ میں بتانا ضرور اب جب زون آنے لگانا میں نے دیکھا بھائی سرکل ہے چھوٹا سا میں نے جن کو بھائی جن بھائی میں کوئی کل بھیل نہیں چاہیے ہم لوگ چلتے ہیں زون میں اور یہ نہ زون سے مریں گے یہ بات میں بول کے جن کو یہاں سے لے کے گاڑی میں مہران گھڑی میں چلا جاتا ہوں زون کی طرف اب جن کو بٹھایا صدح پہنچے زون میں ہم لوگ اور اتنی دیرہ میں بھائی وہ بری خبر آگئی اب بری خبر کیا تھی اب خود ہی دیکھ لو یہ کوئی ایک گیا اور یہ دوسرا گیا اور یہ تیسرا گیا اور یہ پورا سکوارڈ مر گیا سب کے سب ہی گئے بھائی چار کے چار زون سے مر گئے ستارہ کل الحمدلہ ہمارے ہو گئے تھے میں ان کو رشکر کی مات سکتا تھا لیکن اگر اس میں ٹائم لگتا تو میں بھی زون سے مرتا اس لئے میں نے وہاں زون کے باہر رشی نہیں کیا گائی تو یہ لوگ زون سے مر گئے پھر ہم بندے دھوننے لگے جن اپنی مستیوں میں اپنی مستیوں میں بندے ڈھون رہے ہیں یہاں پھر مجھے میٹی میٹم مارک کر کے بتائے کہ یہاں پہ بندے ہیں تو میں نے رش کر دیا اب یہاں پہ دو بندے بھائی کیمپ کر رہے تھے اندر گندے والا اور پبلک یہ رینگ پوش کر رہے تھے پتہ یہ ان میں سے جو پہلا بندہ میں ناک کروں گو نا یہ باپا زون سے ناک ہو کہ بھائی ریوائیو لیے جا رہا رہا ریوائیو لے جا رہا ریوائیو کے پوائنٹس اٹھا رہے تھے جو لوگ جن دونوں کو ہمارا چار بندے بچیں جس میں سے ابھی میرے ٹیمیٹ کی بینڈ بج گئی انہوں نے کیا کیا میرے ٹیمیٹ کو ناک فنیش کر دیا جو میسٹر ایش سمین ہے یہ تھوڑا اچھا کھلتا ہے اور جو دوسرے اس کا ٹیمیٹ ہے وہ اتنا اچھا نہیں کھلتا مطلب وہ بہت نیا پلے رہا ہے میں بھی اس کی اکاؤنٹ اتنا سکنز وغیرہ کیسے ہوں مجھ نہیں پتا لیکن اس کو کھیلنا نہیں آیا تھا اور میں کیوں بولنا پبلک اب یہاں پہ آپ دیکھنا کہ میں نے ان کے ساتھ کیسا پرینک کیا انہوں نے بھی میرے ٹیمیٹ کو ناک فنیش کیا میں پھر سوچا کہ بھائی اب ان سے نہ بدلہ لینا پبلک اور میں آپ کو جن لوگوں نے پہلی میں بات غور سے نے سنی یا بتانی کیا لیکن میں آپ کو پھر سے بتاؤں کہ آئندہ میں یہ اکاؤنٹ جو ہے وہ یوٹیو کے لیے ہی یوز کیا کروں گا ایک اکاؤنٹ جو نہیں کروں گا تو اب اب جو نا ایم4 گلیشئر کا بھی گیمپلے دیکھا کرو گے اور ایم4 فول کا بھی گیمپلے دیکھا کرو گے تو اسی بات پر ٹھوک دینا لائک بٹن پبلک یہ جو بندہ بھی زندہ ہے نا یہ تھوڑا سا مطلب ہلکا ٹائپ ہے میری ترہا نوب ہے اور جو بندہ ریوائیو لے رہا ہے جو ناک پڑھا ہے وہ تھوڑا اچھا کھیلتا ہے اب میں نے اس پر ناک والے کو اس کو ناک کیا گا اس اتنی بہت ناک کیا تھا نا میں نے ان کو میں بتا نہیں سکتا یہ مطلب وہ جو تھا نا مجھے بول رہا تھا نا مارو نا مارو حالکہ جانتے نہیں ہیں ان میں سے ایک بندہ یہ جو ہے نا اچھا کھیلنے والا اب اس کو پتہ چل گیا تھا کہ یہ تنگ کر رہا ہے اور ٹرول کر رہا ہے ویڈیو ویڈیو بنائے گا تو یہ مجھے بول رہا تھا اور گالی بھی پھر اس نے کو مجھے گالی بھی نکالی تو جب میں ان کو تنگ کرنے لگا نا تنگ کرنے کی وجہ سے ہی جم کرنے لگیا میں ان کے کلوز آ گیا تھا اور ابھی میں وہی کام کیا جا رہا تھا ابھی مجھے بھائی گند سے مت مارو پین سے فائٹ کرلو ہم سے آل پر بولی جا رہا تھا یہ مجھے آواز آ رہی تھی لیکن میں نے مائی کال پر کیا نا تو وہ جو دوسرا نا وہ نہیں بول رہا تھا یہ جو ناک ہونا نا بار بار چلاک والا میں نے دیکھ رہا تھا یہ چلاک ہے بھائی گند سے نہیں مارو ہم سے پین فائٹ کرو اور مجھے ڈر لگ رہا تھا میں نے کہا یہ جو نا بلے ٹھیک نہیں ہیں یہ مجھے ناک فنش کر دیں گے یا پین فائٹ کے چکر میں گند نکال کے مار دیں گے اور جہاں گڑ بڑ ہو جائے گی اب میں ان کو ہیلی کرنے نہیں دی رہا تھا تو موقع نہیں تھا یہ بھی چلاک بن رہے تھے کہ اگر ہیل کرتے تو یہ مجھے مار دیتے تو انہوں نے ہیلی نہیں کیا ہوا تھا یہ گند سے مجھے مار نہیں سکتے تھے تو بھائی پہلے جب تک اس سے برداش ہونا مشتر ایش سمیر سے اس نے برداش کیا پبلک بال میں بھائی مجھے آل پر گالیاں دینے لگ جاتا ہے کہا چلو بھائی دے تو آپ گالیاں ہم نے تو آپ کو گالیاں نہیں دی ہم نہیں دیں گے ہم نے دو گند سے مستی کر رہے تھے تو میں نے کوئی گالیاں نہیں دی ویسے بھائی کو لیکن جو دوسرے بند ہے وہ تھوڑا بچارہ نوب ٹائپ ہے ہلکا کھیلتا ہے میں بھائی سکن میں نہیں دیکھ سکتے ہو میں بھی کپڑے بھی اس کے ٹیم میٹے دی ہوں کیونکہ اس کا ٹیم میٹ آپ دیکھ سکتے ہو ننگا ہے کپڑے دوسرے پینے میں تو وہ دوسرے بچارے کو کتنا کھیلنا نہیں آتا اب اس نے گالیاں دی اور اپنے ٹیم میٹ کو بھائی مار دے اس کو مار دے گالیاں دیکھوں ایسے تو ایسے وہ بچارہ بلیڈ آؤٹ ہو جائد ہے اب دیکھو وہ بچارہ سمجھ نہیں آرہا اس کو کروں کیا تو اب یہ ٹیپ ٹیپ مارنے والا سین تھا اس کا تو اس لیے میں ٹرول کر رہا تھا ان کو اب یہ گالیاں دے کے مر جاتا ہے اس کا ٹیم میٹ مجھے مارنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے آلماس مار بھی دیتا ہے دیکھنا کیسے میں نے پین نکالا اب مجھے لگا میں پین وہ کر رکھا ہے اٹیک کے لئے لیکن یہ تھوو والا پین تھا لگ تو گیا اس کو مار دیتا ہوں ایسے میں ملتا ہے مینر مینر چکن ڈینر 21 سکل کے ساتھ الحمدللہ تو اس ویڈیو کسی لگی لائک کرنا سبسکرائب کرنا اگر میری بات بری لگتے تو پلیز ماف کر دینا اچھی لگتے تو ایسی پیار کرتے رہنا میری انانیمس کی پبلک اور سپورٹ کرتے رہنا بڑے دنوں گئے ہم نے دروت پاک بند پڑھا تو میں بھی ایک بار دروشیو پڑھتا ہوں آپ بھی ایک بار دروشیو پڑھو مجھے کامنٹیں بتانا ڈن نہیں لگنا آپ کون میں دیکھنا الحمدللہ تو میں بھی پڑھتا ہوں پہلے جانا مت واپس پڑھ کے آؤ ویڈیو کمپلیٹ کرتا ہے میں بھی پڑھتا ہوں پبلک میں نے بھی پڑھ لیا آپ نے بھی پڑھ لیا ہوگا دروت پاک تو ہم نے کتنے ہزار دروت پاک ایک دن میں ایک ویڈیو کی وجہ سے پڑھ لیا تو سواب کا سواب ہوگیا ہمارا مزے ہوگئے تو انسٹرگام بل آج میں فالو کرنا ہے لنک نیزے ڈسکرپشن میں آ رہا ہوگا انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں کل اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے دل سے لیو میری انانیمس کی پبلک اللہ حافظ